بسم اللہ الرحمن الرحیم امین یا رب العالم امین یا رب العالم تو تم انکاریں شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہم نے پڑھا تھا درست ثانی یعنی ایک بار روایز کیا تھا ٹھیک ہے مختلف جملے پڑھ لئے تھے ابھی ٹھیک ہے تو الحمدللہ ہمارا دوسرا سبق کل ختم ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو آج انشاءاللہ ہم تیسرا سبق شروع کریں گے درست الاول یعنی پہلا سبق درست ثانی دوسرا سبق درست ثالث تیسرا سبق درست ثالث تیسرا سبق تو یہ ہے لکھا ہوا سب سے پہلے بہیتن اور جس کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ بہیتن کا مطلب باتا ہے کہ ایک گھر یا کوئی گھر یعنی آہ ہوس اور اب اس پہ ہم الف لام داخل کر رہے ہیں الف لام یعنی آل آپ اس کا بان گئے آل بہیتو اس کا مطلب ہوگا دا ہوس یعنی اس کا مطلب دا ہوس کریں گے اور بہیتن کا مطلب آہوس یعنی آل بہیتو سے مراد مخصوص کر رہا ہوگا یعنی یہ خاص کر رہا ہوگا یعنی خاص یعنی اس کا ترجمہ سے اردو میں صرف یہ کر دیں گے گھر اور انگلیش میں کریں گے دا ہوس جبکہ بہیتن کا ترجمہ ٹھیک ہے انگلیش میں کر سکتے ہیں آہ ہوس اور اردو میں کر سکتے ہیں ایک گھر یا کوئی گھر تو بہیتن ہے اس کا مطلب ہے ایک گھر یا کوئی گھر یعنی آہ ہوس اور ال بہیتو جب علی فلام داخل ہوا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ یہ مارفہ ہو جاتا ہے مارفہ کا مطلب کیا کہ یہ خاص ہو جاتا ہے یعنی آپ کا یہ خاص ہو جاتا ہے یعنی یہ پروپر نون بن جاتا ہے انگلیش میں اسلام کہتے ہیں پروپر نون جبکہ یہ پروپر نون ہے یہ پروپر نون ہے اس سے آپ کی خاص مراد ہوگی یعنی خاص جو گھر ہوگا آپ کا مراد جبکہ بہیتن اگر کہیں گے تو اس سے کوئی گھر مراد ہوسکا ہے ایک گھر یا کوئی گھر اس کا تجربہ ہوتا ہے دوسری بات جب کسی بھی یعنی نکرہ حصم پہ یعنی عام جو جس کا تجربہ ہم ایک گھر یا کوئی گھر کرتے ہیں یعنی کومن نون پہ جب بھی ال داخل ہوگا تو تو اس میں دو تبدیلی آئیں گی جب ہی کسی نکرہ حصم Immen یعنی دو تبدیلی آئیں گی ممبر ایک تبدیلی یہ آئے گی جو نکرہ حصم یعنی کومن نون ہے وہ کومن نون نہیں رہے گا وہ کومن نون سے پروپر نون بنkolے گا وہ کامن نون سے ک varying بنجھے گا تو آپ پر نہ ہوگا دوسری تبدیل اس میں یہ آئے گی کہ اگر تنوین علیہ السم ہے نا جس طرح بہتن یہ تنوین علیہ السم ہے ٹھیک ہے بہتن تنوین علیہ السم ہے تو جو تنوین علیہ السم ہوگا یعنی تنوین سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخر میں دو زبر یعنی دو زبر ہوگی یا دو قصرہ ہوگی یعنی دو فتح ہوگی دو قصرہ یا دو دمہ یعنی اس کا نام یہ بھی کہہ سکنا کہ دو زبر ہوگی دو زیر ہوگی یا دو پیش ہوگی زبر کو فتح بھی کہتے ہیں زبر فتح ایک چیز کے نام ہے اور زیر اور قصرہ یعنی جو نیچے آتی ہے نفس کے اس کو زیر بھی کہتے ہیں قصرہ بھی کہتے ہیں جبکہ جو اوپر آتی ہے یعنی اوپر آتی ہے جو پیش ہوتی ہے جس کو ٹھیک ہے یہ جو پیش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈرمہ بھی کہتے ہیں اور پیش بھی کہتے ہیں تو پہلے تبدیلی میں اپنا ہی تھی کہ یہ نقرا سے معرفہ ہو جائے گا یعنی اومنہ ان سے پراپر نون بن جائے گا جب کسی بھی اسم پر ال داخل ہو جائے گا اور دوسری تبدیلی یہ ہے کہ اگر کوئی اسم اگر اس کے آخری دو زبر ہے دو زہر ہے یا دو پیش ہے تو پھر کیا ہوگا ایک زبر ایک زیر یا ایک پیش وہ ختم ہو جائے گی اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایدھر لکھا ہوگا ہے کہ بیتن یہ بیتن ہے جب کے جب ال داخل ہوگا ہے تو بیتن نہیں رہا ال بیتن ہوگا ہے بیتن نہیں رہا ال بیتن ہوگا ہے تو ٹھیک ہے بیتن کا مطلب ہوگا آہوس ال بیتن کا مطلب یعنی دا آہوس سب اب میں نے اس سے بات کی آپ کیا کرنا ہے ہم کے پاس اگر نہیں دو میٹے آپ کیا کریں نہ لگا کے اگر نہیں واپس کر کے پر لیا ہوں یہ چھوٹا نہیں سب بڑا آرسوس تم آپ پر نہیں یہ کھنے کے یہ ہے تین سو سوٹر یہ تین سوٹر بات ہے بتاتا اس میں بڑا آئی کیس ہیں وہ ہے چالیس سوٹر بات کم وہ آرسوس تم آپ پر آئی ہے لیکن دویر آرسوس تم آپ رہے ہی ہے بیتن چھوٹا کہتے ہو میں وہی مطلب میری زیان میں پھائے گا وہی بات کرتے کر بیتن کی کوسیشن نہیں کر رہا نہیں وہ چھوٹا ہے وہ بیتن کی بڑا انجز ہے وہ بھی چکی ہے یہ بھی سا یہ جب کیا کیا چک کریں اس کی بنویش یہ لائٹ پر بند کر رہے نا پھر دیکھنا یہ چارج نہیں لگی رہا اکشاکر ایک اچھا بہتون کا مطلب تھا ایک گھر اور ال بہتون کا مطلب ہے یعنی گھر جا گھر جا آوس اسی طرح کتاب ان کا مطلب ہے ایک کتاب اور ال کتاب کا مطلب ہے یعنی کتاب کتاب ان آبک ال کتاب کیا ہوگا دا بک اسی طرح اب میں نے جتے دو تب جاتا ہی تھی ایک تو کومنوں سے پروپر نہ ہوگا اور دوسرا اگر اس کے آخر دو زبر دو زہر یا دو پیش ہے ٹھیک ہے تو پھر ایک زبر ایک زہر یا ایک پیش وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو آگے کلمن کلمن یعنی آپ پین اور ال کلمن دا پین یا سلام ال کلمن دا پین ان کو دوسرا دینا جو اوڑڑ والا ہے اوڑڑ والا لیاں بڑا ال کلمن نہیں نہیں دوسرا اس قسم کلمن لیاں بڑا الیڈی میں نہیں ہے نا کلمن کا مطلب ہے آ پین اور ال کلمن دا پین اس میں جامل ان کا مطلب ہے آ کلمن یعنی اونٹ ایک اونٹ یا کوئی اونٹ اور ال جاملن صرف اونٹ یعنی دا کلمن ٹھیک ہے اب چیزیں مکس ہی ہو گئی ہیں تو اس لئے سب سے پہلے شوئے بھائی پڑیں گی جو میں نے بتایا ہے تاکہ ایک بار سسٹم رائز ہو جائے سیادہ کنسین پیدا نہ ہو جی جی بلکل جی ٹھیک ہے ادرسل ساسو یعنی تیسرا سبب لیسن نمبر ادرسل سالیسو جی جی ساری ادرسل سالیسو لیسن نمبر دری یعنی درس نمبر تین اور بیتو جو ہے بیتن وہ اس کو کہتا ہے common noun اور جب اس میں ال داخل ہوگا تو وہ بن جائے گا ال بیتو یعنی proper noun جی جی یعنی اس کا ترجمہ نہیں کریں بیتنگا کیا ترجمہ اور ال بیتو کا ترجمہ بیتن تا ترجمہ ہے او ہاؤز اور ال بیتو ترجمہ ہے دو ہاؤز شاہی شاہی آلو جی یہ کیا ہے جی جی آگے پڑھے ماشا اللہ پڑھے پڑھے کتابون جی جی کتابون او بک اور ال کتابون دو بک جی کیا ہے ابھی کلابو اور پین ال کلابو دو پین جی جملو ایک اوٹ یعنی آ کامل اور کامل جی جی اور کامل الجملو دو کامل جی اس لیے یہاں پڑھے رہاں جشد جی، آٹر شنگ جی جی جدی س ihr est واستر کٹ بائیتو 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 جی ایک گھر جی اور البائیتو گھر جی کتاب ایک کتاب الکتاب کتاب قلم ایک قلم القلم قلم جمل ایک اونٹ الجمل اونٹ ساو پڑے الدرس السالس یعنی تیسرا سبق بائیتو یعنی اہاوس مطلب ایک گھر یا پھر کوئی گھر البائیتو یعنی دا ہاوس مطلب گھر ایک مقصود گھر کتاب یعنی کتاب ایک کتاب یا کوئی کتاب الکتاب یعنی دا بک ایک مقصود کتاب قلم اپین یعنی ایک پین القلم دا پین یعنی ایک مقصود پین جمل یعنی ایک اونٹ الجمل یعنی اونٹ ایک مقصود اونٹ شاکر بہن پڑے آتا شاکر بہن پڑے آتا شاکر بہن پڑے آتا شاکر بہن نے لیفٹ کر دیا میرے کی حال میں شاکر سچا ٹھیک ہے کوئر کوئن دیکھتے ہیں کوئر ہے شاکر بہن شاکر بہن پڑے آتا میں ہوں شاکر نہیں شاکر شاکر آپ پڑے آنے جی اسکرین یا وہ کی آپ کی اسکرین بہن پڑا دوبارہ آگی پر اے گی اوکے بسم اللہ الرحمن درس آ سال سال تیسرا سبا بیٹن ایک گھر ہل بھائی تو ایک مخصوص کتا ہے کتاب اس کا تجمع سر بہر بھی کار سکتے ہیں دی ہاؤس انگلیش بھی زیادہ بہتر ہے کتاب اے بک الکتابو دا بک قلم اے پین الکلمو دا پین جمال ایک عمل حضرت جمالو بی کیمال سارے سارے نپال لیے ہیں جی ٹھیک کوئی کاز بھی نہیں مٹھا دیں تو یہ مزم کی تیار جا رہا ہے اس سبق میں کومن ناؤن سے پراپر ناؤں گا رہے ہیں تو اصل میں جو ہوتا ہے یہ بھی بات نوٹ رکھیں گے جو اصل میں کومن ناؤن سے پراپر ناؤں گا رہے ہیں مزم دلاتا ہے نا وہ یہ لام ہوتا ہے یہ اللہ یہ جو لام ساکن جہاں علیف کے بعد لام ہے اصل میں یہ لام ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اب یہاں پہ اس کے در میں یہ کئی تم لکھ دیا میں نہیں ٹھیک ہے تو نکتے سڑھا رہے ہیں تو اصل میں اس کے اوپر سکون ہے ٹھیک ہے تو اصل میں یہ لام ہی ہوتا ہے جو اس کو کومن ناؤں سے پراپر ناؤں گا رہے ہیں لیکن عربی زبان میں یاد رکھیں کہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جو سکون سے شروع یعنی جس کے شروع میں سکون آ جے سکون سے جزم آ جائے سکون کی لا covert آ زی جس فاہ دیکھیں لام اوپر ہے کسی لفظ کے شروع میں نہیں آ سکتے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے جس کے شروع میں یعنی جو شروع سکون سے ہو جس ایسا لفظ بھی جس لفظ اس کو پر سکون ایسا نہیں ہو تکتا آپ اس کو پڑھنے کے لیے ہم شروع میں علف لگا جاتے ہیں علف لگا جاتے ہیں اصل میں یہ لام ہی ہوتا ہے جو اس کو قوموں سے پراپر لام گا ٹھیک ہے جب ہم علف جو داخل کرتے ہیں وہ ہم پڑھنے کے لیے داخل کرتے ہیں ٹھیک ہے جنہیں پڑھنے میں ہمیں احسانی ہو جائے ٹھیک ہے نا آگے جی جسم اللہ رفعان رحیم یہ پہلا بھی جنہیں کہ القلم مقصورن القلم مقصورن مقصورن کہتے ہیں کہنی ٹوٹا ہوا گروکن یعنی دپین ایس گروکن کلم ٹوٹا ہوا ہے یہ کلم ٹوٹا ہوا ہے کہ دپین ایس گروکن آئی پھرتے جی ہے البابو مسکوحن البابو مسکوحن مسکوحن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھلا ہوا یعنی اوکن دور ایس اوکن البابو مسکوحن دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ الولدو جالسن والمدرسو واقفن الولدو آپ پہلے لفظ پر چکے ہیں الولدو اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکا یعنی بوائے الولدو جالسن جالسن کہتے ہیں یعنی بیٹھا ہوا الولدو جالسن لڑکا بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے والمدر ریسو دروازہ کھلا کی لفظ آپ دروازہ کا مطلب ہوتا ہے کیچر ٹھیک ہے اور کیچر واقفن کھڑے ہیں ٹھیک ہے یعنی اطلاعام کیلئی ہے اسے اوکنے سوال ہے یعنی کیچر کھڑے ہیں ٹھیک ہے درکا بیٹھا ہوا ہے اور کیچر یعنی کھڑے ہیں یعنی سٹین ہے وہ کیچر تو جہاں جسو کا مطلب ہوتا ہے کھڑا یعنی بیٹھا ہوا اور واقفن کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھڑا ہوا کیا جسو میں بیٹھا ہوا اور واقفن کھڑا ہوا ٹھیک ہے آگے جمعہ آرہا ہے کہ الکتاب جدیدن الکتاب کو جانتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے اس کا مطلب الکتاب جدیدن لیا الکتاب جدیدن 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 نہیں ہے تاب کھڑیز یوں کھڑا مو کڈیم وہ کا مطلب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے وہ کا یہ مطلب ہوتا ہے اور کھڑا مو کڑیز قرآنہ قدیم قدیم اور قدیم کا قرآنہ ٹھیک ہے کتاب نہیں ہے اور قلم قرآنی ہے ٹھیک ہے قدیم کا مطلب ہے قرآنی تو آگے الہیمار صغیر الہیمار جانتی ہے جدے کو کہتے ہیں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے الہیمار صغیر قدہ چھوٹا ہے صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو کیونکہ الہیمار صغیر قدہ چھوٹا ہے وال حسان قبیر کیونکہ والحسان قبیر اور گوڑا بڑا ہے قبیر بڑا صغیر چھوٹا قدیم قرآنہ جدید لیا یہ مطلب کہ یہ ایک گزے کے اپوزیٹ ہے الہیمار صغیر قدہ چھوٹا ہے والحسان قبیر اور گوڑا بڑا ہے ٹھوٹا ہے پڑے سرار بھیجا رہا ہے اس کو یعنی پیل ٹوٹا ہوا ہے دروازہ دروازہ خلا ہوا ہے الولد لڑکا بیٹھا ہوا ہے والمدرس واقق اور پیچر کھڑا ہوا ہے ٹوٹا ہے ٹوٹا ہے ٹوٹا ہے اور این قرآنہ ہے یعنی گتا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے جی شویہ بھائی پڑی جی جی ال کلمو مکسورن the pen is broken یعنی pen کھوڑا ہوا ہے ال بابو مکسورن the door is open گروازہ کھلا ہوا ہے اس کو کھوڑ نہ لکھوڑا ال ولدو جالسن والمدرسو واکفن ال ولدو جالسن لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور پیچر کھڑا ہے ال کتابو جدیدن وال کلمو قدیمن ال کتابو جدیدن کتاب نئی ہے اور کلمو قرآنہ ہے ال حمارو سگیرن وال حسانن کبیرن ال حمارو سگیرن گدا چھوڑا ہے اور گھوڑا بڑا ہے مستقیمی پڑی ال پلم مقصورن پلم ٹوٹا ہوا ہے الباب مستقیم دروازہ کھنا ہوا ہے ال ولدو جالسن والمدرسن واکفن لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور مدرس لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور مدرس واکفن کا تابل دام کیا ہے مدرس کا پیل ٹیچے کو واکفن کھڑا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے اور ٹیچر کھڑا ہے ال کتابو جدیدن وال قلم قدیمن کتاب نہیں ہے وال قرآنہ ہے ایسیمار صغیر وال قصورن جدیدن بیٹھا ہے اور کتابو جدیدن کتاب نہیں ہے وال قلم قدیمن یعنی یہ جو بہو کا تکنے اس کا مقبت ہے اور ٹیچر کتاب نہیں ہے اور قلم قدیمن بہو پڑے جرال کتابو جدیدن وال قلم قدیمن کتاب نہیں ہے اور قلم قرآنہ ہے ایسیمارت کریں بسم اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بسم 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 اللہ علیہ وسلم وہ بھی کوششی جان لکھ دیجئے گا کل مجھے سائنگار دیجئے گا یعنی تین جنگلے ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ نے کل لکھ لینا ہے پھر مجھے سائنگار دیجئے گا کل دیکھنے سے پہلے مانشاءاللہ اور کتاب پہ لکھنے موبائل پہ نہیں یہ کپی پہ لکھنے ہیں یہ پہن سے موبائل پہ نہیں لکھنے وال کے کیبورٹ سے نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ڈاللہ برکاتہ ڈاللہ برکاتہ برکاتہ ڈاللہ 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 برکاتہ موسیقی